بسم اللہ الرحمن الرحیم بور مارڈل کے اکارڈنگ ہی ہے تو اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم فاسٹ ٹیم کے پیپر کو پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارا مارننگ شیفٹ میں پیپر ہوا ہے تو جی پہلا ایم سی کی ہوئی ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے جی بیٹا سیکنڈ آپشن اب اس کو ہی جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں ریڈیس کا ہمارے پاس ریلیشنشپ ہے آر ایس ایکول ٹو ایپسیلن ناٹ ایج سکیئر جو کہ پلینکس کانسٹنٹ ہے پائی یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے میس ہے ہیڈروجین ایٹم کا اور ای سکیئر یہ اس کا جو چارج ہے یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے جب ان کی ویلیوز ہم پوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویلیو آتی ہے 0.529 ملٹی پلائیڈ بہر 10 جو کہ آنگسٹرم کے برابر ہے اور این کے سکیئر کے اس کی پروڈکٹ ہے جب ہم سیکنڈ آر بیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 2 کی ویلیو آئے گی اور 2 جیسے اس کا ہم سکیئر کھولیں گے 2 ملٹی پلائیڈ بہر 2 4 تو یہ اس کا 4 ٹائم ہو جائے گا جو کہ ہمارے پاس ہے 2.11 ملٹی پلائیڈ بہر 10 ریز تو پاور منس 10 میٹر اس کے بعد ہے جی سٹوڈینٹس اکارڈنگ تو بورز مارڈل ویچ آر بیٹ ویل ہائیر اینرڈی آف ریوالونگ الیکٹرون اب اینرڈی کا ہمارے پاس ریلیشنشپ ہے ای این این مین اینتھ آر بیٹ منس ایم ای کی فور اوور ایٹ ایسیلن ناٹ سکیئر ایج سکیئر اب یہ جو ساری ویلیوز ہیں یہ ایک فیکٹر یہ بھی ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو جب ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو یہ اینرڈی جو ہوتی ہے اس کے این کے یعنی پرنسپل کونٹم نمبر کے جو کہ ایک شیل کا الگ سے ایک نمبر ہوتا ہے ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے ہی چلا جاتا ہے اس کی انیورسلی ریلیٹڈ ہے لیکن اس کی جو ویلیو انیورسلی ریلیٹڈ ہے وہ مینس کا سائن بھی ہے ایٹ مینز کہ جتنی اس کی ویلیو اینرڈی کی جتنی یہ انیورس میں کم ہوتی جائے گی مینس کے اندر وہ کام ہو رہی ہوگی ایٹ مینز کہ وہ انکریز کر رہی ہوگی تو ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائر آر بیٹس ہوتے ہیں ان کی انرڈی زیادہ ہوگی اکارڈنگ ٹو بورز مادل ویچ آر بیٹس will have ہائر انرڈی اف ریوالونگ الیکٹران جو کہ ڈیلٹا آپشن آئے گا فورت یعنی ہائر آر بیٹس یہاں پہ ہمارے پاس فورت آر بیٹس ہے فورت آر بیٹس میں اگر یہاں سے دیکھیں اگر مینس کے سائن کو ہم نظر انداز کریں تو فورتس کی کم بننی چاہیے انرڈی کم ہونی چاہیے لیکن کیونکہ مینس کا سائن ہے تو پھر دوسرے الفاظ میں یہ انرڈی کیا ہو جائے گی انکریز کرے گی بڑھ جائے گی اس کے بعد ہے جی تھرڈ ایم سی کیو ریڈیس آف فورت آر بیٹس آر بیٹس آر ہیڈروجین یہ اس کا چارلی افشن ہے 0.529 آنگسٹرم یہ سیمپل ہی ہے n کی n سکیئر ہے اس کی ویلیو 1 پوٹ کریں گے تو یہ ویسے کا ویسا رہے گا تو 0.529 آنگسٹرم اگر نینومیٹر میں آ جائے تو یہ 0.0529 نینومیٹر آئے گا تو اس میں ایک 0 کی ایڈیشن ہوگی آفٹر پوائنٹ اس کے بعد ہے جی سپلیٹنگ آف سپیکٹر لائنز وین ایٹمز آر سبجیکٹڈ ٹو سٹرانگ الیکٹرک فیلڈ یہ اس کا جی بیٹا آفشن کریکٹ آفشن ہے سٹارک ایفیکٹ اگر مگنیٹک فیلڈ ہوتا تو پھر زیمان ایفیکٹ ہوتا یہ دونوں بھی بات خود ماروزی میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ اگر الیکٹرک فیلڈ میں ہو تو سٹارک اور مگنیٹک میں ہو تو زیمان ایفیکٹ فیفتھ ہمسی کیو ہے جی دا ویلاسٹی آف فوٹان اس ایلفہ آفشن انڈیپینڈنٹ آف ایٹس ویولینگت ویلاسٹی کانسٹنٹ ویلی ہوتی ہے اور یہ ویولینگت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی سکس ہے جی دا ریڈیس آف فسٹ آر بیٹ آف فیلڈیس آف ایٹم اس کا اپشن ہوگا جی کریکٹ آفشن فسٹ آفشن ہوگا کہ ریڈیس جو ہوتا ہے وہ اپنا اس کے شیل کے نمبر یعنی پرنسپل کانٹم نمبر کے ڈیریکٹی ریلیٹیڈ ہوتا ہے اب فسٹ شیل کی وہ بات کر رہا ہے تو پھر اس کا کم اور سیکنڈ شیل کی بات ہوگی تو اس کا زیادہ پھر تھاڑ کی ہوگی تو اور زیادہ اس طرح سے انکریز کرتا جائے گا اس کا کریکٹ آفشن ہے چارلی ہیلیوم نیوکلی آئی تو سٹوڈنٹس ہم ہیلیوم نیوکلی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہیلیوم پارٹیکل میں الیکٹران کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو اس کو ہم ہی پلاس ٹو لکھتے ہیں کیونکہ ہیلیوم کے پاس صرف دو ہی الیکٹران ہے جب یہ دونوں الیکٹران خارج کرے گا تو باقی ہیلیوم کے پاس صرف اس کا نیوکلیس ہی بچے گا جو پروٹان اور نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے ہم اسے ہیلیوم ایٹم نہیں کہتے ہم ہیلیوم کا نیوکلیس یا نیوکلیس کہتے ہیں تو اس کا کریکٹ آفشن آئے گا ہیلیوم نیوکلیس چارلی یہ ٹرانزیشن جب ہوتی ہے یعنی ایک شیل سے دوسرے شیل میں جائے گا یعنی یہ اپنا شیل یعنی انرجی لیول چینج کرے گا تو اس کا چارلی آفشن ہوگا چینجز ایٹس انرجی لیول نائنٹھ ایم سی کیو ہے جی دا انرجی اسوشییٹڈ ویڈ این الیکٹران ریوالوینگ انڈا فسٹ آر بیٹ ایس تو یہ فسٹ آر بیٹ ایک آر بیٹ کی بات کر رہا ہے تو اس کی کیلکولیشن ہمارے پاس یہ آویلیبل ہے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے دے دی ہے یہ ہمارے پاس انرجی کا ریلیشنشپ ہے کیونکہ یہ سارا کانسٹینٹ سیکٹر ہے تو اس کی ویلیو یہ آگی اور اس میں جب ہم اس کی کلو جول پر مول میں لے کر جائیں گے یعنی ہیڈروجن کی ایک مول ایٹم کی بات ہوگی تو اس کو ایوگرڈ و نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے تھاؤزن پر کلو جول میں لے کر جانے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ریلیشن آئے گا منس تھرٹین تھرٹین اوور انسکیر اور فسٹ آر بیٹ کا اس نے فسٹ شیل کا فسٹ لیول کا پوچھ لیا تو ون کا سکیر جی یہ ویسے کا ویسا رہے گا تو اس کی ویلیو آئے گی کلو جول پر مول میں تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس چارلی نائن تھھ ایم سی کیوز کا چارلی آپشن سوری چارلی نہیں ہے بلکہ یہ بیٹا ہی آپشن ہے سیکنڈ آپشن ہے اس کو ذرا دیکھ لی جئے گا ٹین تھ ایم سی کیوز ویچ آف دی فالوین کلرز ہے شارٹسٹ ویو لینکھ ویزیبل سپیکٹرم آف لائی ویزیبل سپیکٹرم کے اندر سیون کلرز ہوتے ہیں ریڈ سے شروع ہوتے ہیں اور وائلٹ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں اگر ہم ویولینکھ کی بات کریں ڈیکریزنگ آرڈر کی تو ریڈ کا سب سے زیادہ ہوتا ہے چھے سو بیس سے آٹھ سو تک ہوتا ہے بلو کا چار سو تیس سے چار سو پچاس تک ہوتا ہے وائلٹ کا چار سو سے لے کر چار سو تیس تک ہوتا ہے اور گرین کا فور ایٹی سے لے کر 550 نینومیٹر ہوتا ہے تو جو سب سے کم ہے چارلی وائلٹ کی 400 to 430 نینومیٹر 11th ہے the dispersion of the components of white light when it is passed through a prism is called spectrum یہ spectrum کی definition ہے white light کو جب prism میں سے ہم گزارتے ہیں تو وہ اپنے حصوں میں بٹ جاتی ہے اپنی ویولینکس میں اپنی کلرز میں تو اس پیٹرن کو ہم spectrum کہتے ہیں next ہے جی the wavelength range of visible spectrum یہ 400 to 750 نینومیٹر ہوتا ہے اور بعض اوقات 800 بھی نینومیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کا جی alpha option ہوگا 13 ہے the spectral lines of limon series UV region are produced when electron jumps from higher orbit to the first orbit تو یہ students آپ کی آسانی کے لیے ہم نے head in spectrum کا اس میں لکھ دی ہے اس کو series میں تقسیم کر کے یہ higher orbit سے جب first orbit میں جائے گا تو limon series اس کا spectrum UV region میں آئے گا اور جب bomber series کا اگر پوچھ لے تو یہ second orbit میں آ رہا ہے پاسٹن series کا third orbit میں آ رہا ہے اور bracket series کا fourth orbit میں آ رہا ہے اور پی فانڈ series کا جو ہے fifth orbit میں آ رہا ہے اگر اس طرح کے mcq آ جائیں تو یہ ہمارے لیے کافی helpful ہے تو 13 mcq کا first option ہے alpha option 14 mcq دیکھیں تو the spectral lines of پاسٹن series visible region are produced when electron jumps from higher orbit to the third orbit تو یہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہ third orbit ہے ہمارے پاس یہ پاسٹن کی یعنی یہ جو آخری end point ہے یہاں پر third orbit یہ ہے اس کے بعد 15 the scientist studying the end spectrum یعنی sodium کا spectrum کوئی سانزان اگر study کر رہا ہو will be studying تو کون spectrum کو study کر رہا ہوگا وہ line spectrum کو اس کا دوسرا نام atomic spectrum بھی ہے کیونکہ atomic spectrum characteristic of the atom ہوتا ہے اور sodium کا ویسے بھی atom کا spectrum ہوتا two lines show کر رہا ہوتا mcq the spectrum lines of bomber series visible region are produced when electron jumps from higher orbit to the second orbit میں آگے ہی ہمارے پاس bomber series موجود ہے تو یہ second orbit کی بات ہوگی اب last mcq is the limiting line of bomber series reside in تو یہ uv region میں اس کی limiting line uv region میں ہوتی ہے ویسے یہ spectrum آتا ہے یہ bomber series کا visible region یہ تھے ہمارے پاس 17 mcq اس کے بعد ہمارے پاس 10 short question ہے short question سے تھوڑا سا logical reasoning based ہیں تو ان کو آپ نے proper reason کے ساتھ justification کے ساتھ حل کرنا ہے اور ہر short question کے دو number ہوتے ہیں دو number لینے کے لئے تھوڑا سا محنت کرنا پڑتی ہے اور proper ایک جیسے ہم نے پیچھے بھی ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ نے کم از کم دو heading لازمی لکھنی ہے کوئی example کوئی اس کا unit کوئی relationship کوئی equation جیسے یہاں پر energy پر potential رہے ہوتے ہیں زیادہ تر بہر سیریز کے اندر تو اس کے بعد دو لانکسٹن ہیں اپنے دو پارٹ ہیں پہلا radius calculation ہے اور دوسرا hydrogen spectrum اور اس کی origin hydrogen spectrum میں آپ نے پانچ سیریز کا ذکر کرنا ہے اور origin یہ آپ کے سامنے یہ بھی ہم نے آپ کو حل کر کے دیا ہو اس کو ذرا ٹھیک سے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ